ہائی بیٹیفل پیپل ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل سمی گائز سویت سانوین یو آر واشنگ سان نونسٹوپ تک آئیز اگر ہم باقی دانا درمیزنگ ویڈیو ویڈیو ہے جی آج انڈین آرمی لائف ان سیاچین سیاچین کے اندر اتنی زیادہ بے انتہا قسم کی جسے کہتے ہیں تھنڈ ہوتی ہے اور ہر چیز وہاں پر جو ہے وہ فریز ہو جاتی جم جاتی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ کس طرح انڈین آرمی سروائیو کرتی ہے فٹا فس سے ویڈیو کے اندر جا کے دیکھتے ہیں سیکنڈ چینلنگ کا لینک دسکرپشن کے اندر ہے اور فٹا فس سے جائیے وہاں بھی ون کے سبسکرائبر کمپلیٹ کروائیے اور اس چینل کو بھی لائک اور سبسکرائب کرتے جائیے آپ گھر ٹائم کو بیسٹ کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو لاستا کلاس میں دیکھنا ہے سیاچین گلیشئر جسے ایسے تو گلاب کی گھاٹی ہونا چاہیے لیکن اس جگہ نے ہماری انڈین آمی کی زندگی کاٹوں سے بھری بنائی ہوئی ہے کیونکہ یہاں پر مائنس سیونٹی ڈگری سیلشیس کے ٹیمپریچر میں اگر کسی نے نہانے کی جرد کی تو وہ بے ہوش تک ہو سکتا ہے اتنا ہی نہیں سیاچین میں اگر خود کو سردی سے بچانے کے لیے کسی سینک نے اپنے کیمپس کو زیادہ گرم کیا تو اوچائی پر اوکسیجن کی کمی کے چلتے ہیں ان کا کیمپ بھرسما تک ہو سکتا ہے لیکن ان کی یہ موشکلے یہاں پیچھے کھائی کیونکہ ایک طرف ہم ایسی جگہوں پر اپنے پیر تک نہیں اٹھا سکتے ہیں وہیں انہیں کدم کدم پر اپنے کندھوں پر تیس سے پیتیس کلوں کا بزن لے کر بیس سے اٹھایس دن چلنا پڑتا ہے تاکہ یہ گلیشئر کی اوچائی پر بہنس سکتے ہیں کیا پیاز ادرق جنہیں یہ کاٹتے نہیں بلکی توڑتے ہیں ویل فرنس میں ہوں گورک آج آپ کو ہمارے انڈین آرمی کی ایسی ہی چیلنجنگ زندگی کا آئنا دکھانے والا ہوں ان آر ٹوڈے اس ویڈیو ٹائٹال انڈین آرمی لائف ان سیاچین گلیشئر دوستو سیاچین گلیشئر میں ہماری سرکشہ میں موجود انڈین آرمی کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ آخر سمدر سے 24,000 فیٹ کی اوچائی پر چاروں طرف برف میں گھری ہوئی اس جگہ پر ایسا کیا ہوا تھا جس وجہ سے ہماری انڈین آرمی کو یہاں دن رات رہنا پڑتا ہے دراصل سچائی یہ ہے کہ سیاچین گلیشئر پر سب سے پہلے پاکستان کی نظر پڑی تھی اور وہ اس جگہ کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ سیاچین سے انڈیا کی ہر حرکت پر نظر رکھنا آسان ہو جائے گا لیکن آزادی کے بعد دونوں ہی دیشوں نے شانتی اور عمل کا ایگریمنٹ سائن کیا تھا اور اسی وجہ سے پاکستان ڈریکٹلی سیاچین میں نہیں گھوس سکتا تھا اسی لیے اس نے 1970 تک چپ چپ کے صرف اس گلیشئر پر چڑھنے کا ہی ابھیان چلایا حالکہ اپنی اس حرکت کو وہ زیادہ دن تک گپت نہیں رکھ پایا کیونکہ 1981 میں اس کی خبر انڈین آرمی کے کرنل نرندر بل کمار کو لگ گئی جس کے بعد فوراں حرکت میں آتے ہوئے انڈین آرمی نے کرنل کمار کو یہ آرڈر دیا کہ وہ سیاچین گلیشئر کے پورے علاقے کا نقشہ بنا لے تاکہ ان علاقوں کو قبضہ کرنے میں انڈیا کو آسانی ہو جیسے ہی انڈیا کی اس حرکت کی خبر پاکستان کو لگی انہوں نے فوراں سیاچین گلیشئر کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے ایک مشن بنایا جس کے لیے گلیشئر کی چڑھائی کرتے وقت استعمال ہونے والی چیزوں کا آرڈر انہوں نے لنڈن کی ایک کمپنی کو دیا جو پہلے سے ہی انڈیا کو ایسی چیزوں کا سپلائی کر دی تھی اور آپ تو یہ جانتے ہی ہو انڈیا نے ہمیشہ سب سے پہلے اپنا بھائیچارہ بنایا رکھا ہے بس اسی بھائیچارے کی وجہ سے لنڈن کی اس کمپنی نے انڈیا کو انفرمیشن دی کہ سیاچین پر پاکستان قبضہ کرنے جا رہا ہے اور پھر کیا تھا پاکستان کو ناکامیاب کرنے کے لیے اپریل 1984 میں انڈیا نارمی نے آپریشن میک دوت جلایا اور پاکستان کے سیاچین گلیشئر کے ٹاپ پہ پہنچنے سے ایک ہفتے پہلے ہی خود کا جھنڈا وہاں پر گاڑ دیا اس کے بعد جب پاکستان سیاچین کی اوچائی پر پہنچا تب اس نے دیکھا کہ انڈیا نے سیاچین پر تو قبضہ کیا ہے اور ساتھ ہی اس کے ویسٹ میں ستھت سلٹورو ریج کو بھی اپنے حصے میں ہی لے لیا ہے جہاں فلال انڈیا کے سو سے بھی زیادے بیس کیمپ سے حالکہ بھارت کی اس جیت کے بعد بھی پاکستان سیاچین پر اپنا دعویٰ کرتا رہا اور اسی وجہ سے 1984 سے 1999 تک دونوں دیشوں میں کافی گھون خرابہ بھی ہوا ہے لیکن ایک سچ یہ بھی ہے کہ سیاچین میں گولیوں سے زیادہ موتے وہاں کے موسم کی وجہ سے ہوئی ہے جس کا ذکر خود ہمارے یونین مینسٹر و دیفنس راو اندرجیت سنگھ نے 2015 میں لوگ سبحہ کو ایک لیٹر لکھتے ہوئے کیا تھا اور بتایا تھا کہ آپریشن میں ایک دودھ کے بعد سے اب تک سیاچین میں موسم کی مار نے 879 سینکوں کی جان لے لیا ہے جوانوں کی ہوئی موت سے آپ کو اس بات کا اندازہ لگی گیا ہوگا کہ سیاچین گلیشیر کا تاپمان سانسوں کو بھی جمع سکتا ہے وہاں کے حالت کچھ ایسے ہیں کہ چائے انڈا ہو یا پیاز یا پھر انسان کی سانسیں ہی کیوں نہ ہو سب کچھ جمع جاتا ہے اور اسی وجہ سے ہمارے جوانوں کو تازہ پکایا ہوا کھانا بہت کم نصیب ہوتا ہے پھر بھی پیٹ ہے تو اس کو بھرنا بھی تو ضروری ہے وہ بھی ایسے کھانے سے جو شریر کو اندرونی گرمہت دے اسی لیے انڈین آرمی کو چوکلیٹ گوڑ اور چیکی جیسی چیزیں روزانہ دی جاتی ہے اور رہا سوال کھانے کا تو سیاچین میں انڈین آرمی کو زیادہ تر پیکڈ کھانا ہی دیا جاتا ہے جنہیں بس گرم پانی میں ڈال کر پکایا جا سکے کیونکہ یہی چیزیں مائنس سیونٹی ڈگری سیلشیس میں آسانی سے پکا کے کھائی جا سکتے ہیں اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ اس کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہوگی تو ہاں بالکل ہوتی ہے اور اسی لیے تو بیچارے برف کو پگھلا کر اس کا ہی استعمال کرتے ہیں پھر چاہے انہیں پانی پینا ہو یا اپنے لیے کچھ بنا نہ ہو اگر سائنٹیفکلی دیکھا جائے نا تو انسان جتنی زیادہ ہائٹ پہ ہوتا ہے اسے اپنے باڈی میں انرڈی لیول بنائے رکھنے کے لیے اتنی زیادہ کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن دربھاگیا ورش ہمارے سولجرز کے ساتھ چاہا کر بھی ایسا نہیں ہو پاتا الٹا کئی بار بیس کم سے پکایا ہوا جو کھانا آتا ہے نا وہ بھی بیچ راستے میں ایسے ہی جم جاتا ہے اور سینیکوں تک پہنچتے پہنچتے اس میں کوئی سواد ہی نہیں بچتا اور ہاں سوال انڈیا نامی کی ٹریننگ اور ان کی لائف سٹائل کا تو ایم شور اب تک آپ جانی گئے ہوں گے کہ سیاچین گلیشئر میں رہنا بچوں کا کھیل بلکل نہیں ہے یہاں کام کرنے کے لیے شارد ایک تندرستی اور جذبات دونوں کا فٹ رہنا بہت ضروری ہے اسی لیے تو یہاں پوسٹنگ سے پہلے سبھی جوانوں کی لگ بھگ پانچ ہفتوں تک سپیشل ٹریننگ ہوتی ہے جس میں شروع کے کچھ دن انہیں کشمیر میں صرف یہ سکھایا جاتا ہے کہ سیاچین میں انہیں ماؤنٹین کلائمبرز کی طرح اپنی زندگی بتانی ہے اس کے بعد جب سینیک یہ لائف سکل سیکھ لیتے ہیں تب انہیں سیاچین بیس کیمپ لائے جاتا ہے جہاں انہیں ایکیس دن تک بقاعدہ سینہ کی طرح ریسکیو سے لے کر ڈیفینس تک سبھی چیزیں سکھائے جاتی ہے اور اسی دوران ان کے دن کی شروعات روزانہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے ملنے والی فیزیکل ٹریننگ سے ہوتی ہے جس کے بعد انہیں سیاچین بیٹل سکول میں اوچائی پر بنے گلیشیر پر چڑنا اترنا برفیلے توفان کا سامنا کرنا جیسی لائف سیونگ چیزوں کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور جیسے ہی ان کی یہ سب ٹریننگ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ہر سینک کو ایک ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے اور جو بھی جوان اس ٹیسٹ کو پاس کرتا ہے اسے ہی اوپر سیاچین گلیشیر میں پھیجا جاتا ہے جہاں اس کی پوسٹنگ صرف تین مہینوں کے لیے ہی ہوتی ہے ویسے سیاچین گلیشیر میں پڑنے والی دھنڈ کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہو کہ وہاں میکسیمم ٹیمپریچر بھی مائنس 30 ڈگری سیلشیس ہے ایسے میں میں اور آپ نہانا تو چھوڑو پانی کے بارے میں سننا بھی نہیں چاہیں گے اور اسی لئے تو یہاں پوسٹڈ آرمی کے جوانوں کو بھی نہ نہانے کی ہدایت دی جاتی ہے اور نہ ہی شیو کرنے کی کیونکہ یہاں کے کم ٹیمپریچر میں سکن ایک دم نازوک ہو جاتی ہے جس وجہ سے اگر شیوینگ کے دوران کسی سولجر کو انجیوری ہو گئی تو اس کا وہ گھاو بھرنے میں ضرورت سے زیادہ وقت لگ جائے گا صرف یہی نہیں پوسٹنگ کے بعد جتنے بھی سینک سیاچین میں رہ رہے ہوتے ہیں ان پر ہر پل جان کا خطرہ مندرہ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس برفیلے ریگستان میں کونسی زمین کب دھس جائے کب کہاں سے کونسا توفان آ جائے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا اور اسی لئے یہاں پر سبھی سینک خود کو ایک رسی سے باندھ کر ہی کہیں بھی آتے جاتے ہیں تاکہ ایسی کوئی بھی سیچویشن میں وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکے بٹ فرنس ابھی آپ کو اندازہ یہ تو ہوئی گیا ہے کہ کیا خطرناک جگہ ہے الگ لیول خطرناک بٹ ان کی یہ سمسیاں یہیں پر ختم نہیں ہوتی کیونکہ سیاچین بیس کیمپ سے اوپر گلیشیر تک انڈیان آرمی کو مہینے کا راشن صرف کچھ ہی سیکنڈز میں ملتا ہے مطلب سیاچین کے موسم اور وہاں چلنے والی ایک سو ساٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ہوا میں کسی بھی ہیلیکاپٹر کو اڑا پانا مشکل ہے اور اسی لیے وہاں پر خاص ہیلیکاپٹر چیتا کو اڑایا جاتا ہے جو مہینے میں ایک ہی بار صرف تیس سیکنڈ کے لیے اوپر بنائے گئے ہیلی پیڈ پر رکھ کر راشن ڈیلیور کرتا ہے تاکہ ان کے کسی بھی موویمنٹ کی بھنک دشمن کو نہ لگے پر اب اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سیاچین گلیشئر میں رہنے والے سینکوں کی مسیبتیں صرف یہی تک ہیں تو میں بتا دوں ایسا بھی بلکل نہیں ہے کیونکہ سیاچین میں انڈین آرمی کو دشمن کے ساتھ ساتھ موسم سے بھی دو دو ہاتھ کرنا پڑتا ہے جس میں کئی بار situation ایسی خراب ہو جاتی ہے کہ نیند میں ہی oxygen کی کمی سے سینک کی موت ہو جاتی ہے اور اسی لیے یہاں رہنے والے ہر سینک کو اپنے قدم بہت فوک فوک کر رکھنا پڑتا ہے سافدھانی کے ساتھ لمبی سانسے لیتے ہوئے کیا پتا کب کونسی لاپروہ ہی ان کی جان لے لے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ سمسیا صرف سینکوں تکی سیمت ہے کیونکہ یہ سینک اپنا گھر پریوار چھوڑ کر ہماری حفاظت کے لیے برف کے ایسے ریگستان میں رہ رہے ہیں جہاں ان کا مرنا بھی ہمارے لیے کسی شراب سے کم نہیں ہے اسی لیے تو ان کی ذمہ داری بھارت سرکار نے اٹھا رکھی ہے اور وہ روزانہ سیاچین گلیشئر پر موجود تین ہزار سے زیادہ سینکوں پر چھے کروڑ روپے خرچ کرتی ہے تاکہ ان لوگوں تک کھانا پینا اور ضرورت کی سبھی چیزوں کو پہنچایا جا سکے کیونکہ اتنا ہی نہیں ان سینکوں کو برفیلی ہوا اور دشمنوں سے سرکشت رکھنے کے لیے انڈین گورنمنٹس نے ان کے لیے ساڑھے ساتھ ہزار کروڑ کے ماؤنٹینیئرنگ ایکوپمنٹ بھی خریدے جس سے انہیں پہاڑ چڑھنے اترنے میں اور دشمنوں سے لڑنے میں مدد ملتی ہے حالکہ بھائی لوگ یہ سبھی چیزیں بس یہی سوال اٹھاتی ہے کیا آخر کیوں سیاچین گلیشئر انڈیا کے لیے اتنا ضروری ہے جس وجہ سے سرکار نے بہا جان لیبا پلسکتیوں میں بھی ہماری سینہ کو تہنات کر کے رکھا ہے دراصل آپ لوگ تو جانتے ہی ہو آزادی کے بات سے ہی انڈیا اور پاکستان کے بیچ دشمنی کا محول رہا ہے اسی لیے شانتی اور عمل بنائے رکھنے کے لیے 1949 میں کراچی اگریمنٹ اور 1972 میں شملا اگریمنٹ دونوں ہی دیشوں نے یہ تیہ کرتے ہوئے سائن کیا تھا کہ کاراکورم کی پہاڑیوں کے پاس موجود سیاچین گلیشیر میں کوئی بھی دیش خوز پیٹ نہیں کرے گا لیکن جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کیونکہ بھارت نہیں چاہتا تھا کہ کاراکورم کی پہاڑیوں میں LOC کے ختم ہوتے ہی ایک طرف NJ9842 جو پاکستان کے بالٹستان کا انڈ پوائنٹ ہے اور دوسری طرف جو چائنا کے اکسائی چین کا پوائنٹ ہے وہ کسی بھی حالت میں سیاچین کی وجہ سے ایک ہو جائے اور ایسا اسی لیے کیونکہ اگر دونوں میں سے کسی بھی دیش نے سیاچین پر قبضہ کر لیا تو اس کے لیے ہماری ہر حرکت پر نظر رکھنا تو آسان ہوئی جائے گا ساتھ ہی یہ دونوں دیش اپنے راجنیتک رشتوں کی وجہ سے ایک ساتھ انڈیا پر حملہ بھی کر سکتے اور ایسا ہونے پہ انڈیا کے لیے اپنے دو دشمنوں سے ایک ساتھ لڑنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا اسی وجہ سے انڈیا آرمی کو سیاچین میں خراب حالتوں میں بھی تینات کیا گیا ہے تاکہ وہ دونوں ہی دیشوں میں جنمی اس دوری کو ایسے ہی بنائے رکھے اور ساتھی سیاچین ڈھیرا دنیا کا سب سے بڑا اور اوچھا بیٹل فیل جہاں سے بھارت کے لیے اپنے دونوں پڑوسی دیش کی حرکتوں پر نظر رکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے انہی سب وجہوں سے ہماری آرمی کو سیاچین میں روح جما دینے والی تھنڈ میں بھی رہنا پڑتا ہے کنٹو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ہماری سرکار سیاچین میں رہ رہے انڈیا آرمی کے حالات کو سدھارنے کی کافی کوششیں کر رہی ہے لیکن یہاں جو چیز سب سے زیادہ زرکشا ہے وہ ہے ہمارے سینکو کی سرکشا دیکھا جائے تو انڈیا پاکستان کی لڑائی کب ختم ہوگی یہ تو کوئی نہیں جانتا لیکن کیا اسے ہی ہر بار سیاچین میں رہ رہے ہیں ہماری سینہ کے لوگوں کی جان بحث تھند کے وجہ سے جاتی رہے گی کیا گورمنٹ کچھ اور نہیں کر سکتی یہ سب کو روکنے کے لئے آپ کا کیا خیال ہے اس ماملے میں مجھے نیچے کومنٹس میں ضرور بتانا اگر آپ کے پاس کوئی اچھا آئیڈیا آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ لوگ بھی ضرور کمنٹ سیکشن کے اندر بتائیے گا باقی یہ بہت زیادہ تند ہوتی بندہ سویا سویا اس کی ڈیتھ ہو سکتی اوکسیجن کی کمی کی وجہ سے ادھر سانسے بھی جو ہے کا ملک اور وہ سکیور رہ سکے پاکستان سے بھی چائنا سے بھی خطرہ تو ہے یہ چیز ماننی پڑے گی جس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر انڈین آرمی کے جوان جو ہے وہ وہاں پر ہر ٹائم رہتے اور کچھ نہیں بتا ہوتا کہ کل کل وہ دیکھیں گے بھی کیونکہ سورج تو وہاں پر نکلتا ہی نہیں آپ لوگ کو آج کی وڈے کیسی لگی کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائے گا چانل کو سبسکرائب وڈے کلائک شیئے ضرور دیشی گا چلے گا سمیلتا ہے نیکس وڈے کے اندر بائی بائی